لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یعنی کہ قیامت میں اللہ کے پاس بیٹھنے والے پرہزگار اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے لوگ ہوں گے اس حدیث کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ یارب آپ کے پاس حضیرت القدس میں کون جگہ پائے گا اور جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تیرے ارش کا سایہ کون حاصل کرے گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کی آنکھیں زنا کی طرف نہ دیکھیں گی جو لوگ اپنے اموال میں سود نہیں لیں گے جو اپنے فیصلوں میں رشوت نہیں لیں گے ان کے لئے خوش خبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے اس حدیث کو بھی البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح اس کو امام بحقی نے اور پھر ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ تعالی سے قیامت کے دن گفتگو کریں گے نمبر ایک وہ شخص جو دو آدمیوں کے درمیان تکبر سے نہ چلا ہوگا نمبر دو وہ شخص جس نے اپنے دل میں کبھی زنا کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوگا نمبر تین وہ شخص جس نے اپنے کاروبار کے ساتھ سود کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی اس حدیث کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں اور اسی طرح تاریخ اس بہان میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہوگا نمبر ایک جس نے میرے دکھیار امتی کا دکھ دور کیا ہو نمبر دو جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہو نمبر تین جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہو اس روایت کو امام دیلمی نے مصدد الفردوس میں اس کو روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں